جی تو آج ہم نے کائیہ کلپا کا دوسرا پارٹ کرنا ہے کائیہ کلپا کا ہم نے پہلے جو پارٹ کیا تھا اس میں ڈسکس کیا تھا ہم نے نروس سسٹم کے حوالے سے کہ نروس سسٹم جو اس کا نچوڑ ہے کہ نروس سسٹم کو جٹکا لگے تو آپ کے نروس سسٹم میں پیوریفکیشن ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے نروس فریش ہوتے ہیں تو آپ ریورس ایجنگ کی طرف جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نروس سسٹم جو ہے آپ کا جو آسابی نظام ہے اس میں جتنے کلوٹس آئیں گے جتنا پرابلمز آئیں گے جتنا سٹریس آئے گا جتنا سٹریس آئے گا اتنا ہی آپ کی ایج وقت سے پہلے ظاہر ہوگی جسم کے اوپر وقت سے پہلے آپ بوڑے ہو جائیں گے اب دیکھا جائے اوبرال تو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ سٹریس کے مارے ہوئے ہیں اور سٹریس کیا ہے آپ کا نروس سسٹم تباہ کر دیتا ہے نروس سسٹم آپ کا آسابی نظام بلکل ڈسٹرپ ہو جاتا ہے یوگا کے مطابق میڈیکل کا تو مجھے نہیں علم کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں یوگا کے مطابق صرف دماغ نہیں سوچتا صرف دماغ نہیں سوچتا یوگا کے مطابق آپ کا جو حرام مغز ہے وہ بھی سوچتا ہے جو سپائنل کارڈ اس کو کہا جاتا ہے جس کو یوگا میں سوچ شمنا ندی کا آگیا سوچ شمنا ندی تیسری بڑی ندی دو ندیاں ہیں رائٹ لیفٹ جس کے ذریعے سانس کا بہا ہو ندی اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ سانس رکنا نہیں چاہیے چلتی ہو چیز کو ندی کہتے ہیں چلتی ہو چیز کو بہتی ہو چیز کو ندی کہتے ہیں تو یوگا یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو انرجی ہے جو طاقت ہے وہ اکسیجن لیول ہے اکسیجن لیول جتنا اچھا ہوگا یوگا کے مطابق لنگز جو ہیں وہ سانس کو کھینچنے میں مدد دیتے ہیں سانس کو لینے میں مدد دیتے ہیں سانس آپ کا لنگز میں نہیں جاتا اکسیجن جو ہے اکسیجن آپ کے برین کے ذریعے سے سوچ شمنا ندی میں جاتی ہے اس حرام مگز میں اور اسی سے پھر پوری باڈی میں سپلائی ہوتی ہے یوگا کے مطابق میڈیکل کا میں اس میں بلکل ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ میں میڈیکل پر میری کوئی گریپ نہیں ہے آپ جب انہیل کرتے ہیں سانس لمبا لیتے ہیں سانس لیتے ہیں تو آپ کے ناک کے ذریعے سے سانس برین میں جاتا ہے میڈیکل کو میں اتنا زور سمجھتا ہوں کہ میڈیکل نے یہ مانا ہے کہ آپ کے برین کو ایٹی پرسنٹ آکسیجن چاہیے آپ جو آکسیجن لیتے ہیں اس میں سے ایٹی پرسنٹ آکسیجن برین لیتا ہے تو یوگا تو کہتا ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کے برین میں آکسیجن جاتی ہے جس کے ذریعے پھر آپ کے حرام مغز کے ذریعے پھر پورے جسم میں پھیلتی ہے پورے جسم میں آکسیجن لیول آپ کا بہتر ہوتا ہے ابھی جیسے کرونا کی ڈیزیز چار رہی تھی تو اس میں ظاہر یہ ہوا کہ آپ کے بلڈ میں آکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے آپ کے لنگز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں جو میں نے سب سے پہلے بات کی کہ لنگز آپ کا سانس لینے کی مشین ہے سانس کھینچنے کی مشین ہے جیسے ایک پمپ ہوتا ہے وہ پانی کھینچنے کی مشین ہے پانی وہاں سے پمپ کے اندر سے نہیں آتا پانی زمین کے اندر سے آتا ہے یا آپ نے جو کنیکشن لیا ہوتا ہے پانی پائپ کے اندر سے آتا ہے پمپ میں کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کھینچنا ہوتا ہے اسی طرح لنگز ایک ایسی مشین ہے جو آپ کے سانس لینے میں مدد کرتے ہیں جب ان میں کپیسٹی نہیں آتی کام کرنے کی یا کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کے برین کی طرف آکسیجن کا فلو کم ہونا شروع جاتا ہے برین آپ کا جو ہے وہ پھر آپ کے سشمنا ندیج اس کو کہا جاتا ہے حرام مگز آم زبان میں کہتے ہیں سپائنل کارڈ کہتے ہیں انگلیش میں اس میں پھر آکسیجن کا فلو بڑھنا شروع ہوتا ہے جب آپ کا لنگز صحیح کام کرتے ہیں برین کے ذریعے سے اور آپ کی کیونکہ جب آپ سٹریس لیتے ہیں آپ نے اکثر یہ بھی سنا ہوا کہ کمر میں درد ہو گیا کوئی مشاکت بھی نہیں کی بس کوئی سٹریس آیا تھا کوئی پریشانی آئی تھی جس کی وجہ سے کمر میں درد ہو گیا پریشانی سے کمر کی درد کا کیا تعلق ہے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق نروس سسٹم کے ذریعے ہے کہ آپ کے نرس سے پریشر آتا ہے آپ کے جو اصحاب ہیں ان پر پریشر آتا ہے سٹریس لیتے ہیں کپیسٹی سے زیادہ کپیسٹی سے زیادہ آپ کی جب مشین پر لوڈ ڈال دیے جائے تو وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جب آکسیجن لیول پورا نہیں ہوگا آپ کے حرام مغز میں انرجی پوری نہیں ہوگی تو وہ سٹریس آپ کی ایک تو لائف ہی ڈسٹرپ کرے گا جو آپ کی سٹرپ لائف ہے اور وقت سے پہلے آپ بوڑے ہو جائیں گے تو آج ہم نے اسی بھی ڈسکس کرنا ہے کائیا کلپا کا دوسرا پارٹ کہ اس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے اس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے اب خوشی کیسے حاصل کی جائے خوشی خوش رہنا ایک بہت بڑا فن ہے اس کا تعلق چیزوں کے ساتھ نہیں اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ نہیں اس کا تعلق کسی چیز کا دوڑا نہیں ہوا ہے اس کا تعلق آپ کے انر پیس کے ساتھ ہے خوشی کا تعلق آپ کے انر پیس کے ساتھ ہے کہ آپ اندر سے کتنے مطمئن ہیں آپ کی سیٹسفیکشن کتنی ہے آپ کے پاس جو مجود ہے آپ اس پر کتنے سیٹسفائی ہیں آپ حالت حاضرہ میں کتنا رہتے ہیں جو لمحہ مجود ہے اسی میں خوشی ہے پاسٹ گزرا ہوا وہ نہ خوش بھی ہو سکتا ہے خوش بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں امیجینیشن شروع جاتی ہے فیوچر کا کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ کل کو کیا ہونا ہے اس کا کسی کو آئیڈیا نہیں ہے تو زیادہ تر ہم جو ڈسٹرب ہیں یا وقت سے پہلے ہم بڑے جو ہو رہے ہیں وہ ہم پاسٹ اور فیوچر کو چھیڑ رہے ہیں یا ہم پاسٹ میں رہتے ہیں فیوچر میں رہتے ہیں لمحہ جو مجود ہے اس میں نہیں آتے تو کائکلپا کا جو سب سے بڑی ٹیکنیک ہے وہ یہی ہے کہ آپ لمحہ مجود میں آ جائیں جو آپ اس ٹائم جہاں پہ بیٹھے ہیں فیزیکل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں منٹلی حاضر ہو جائیں اس کے کچھ مشکیں ہیں وہ بھی کریں گے کچھ کائکلپا کی بریدنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیونکہ ریورس ایجنگ کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو نظر آتی ہے وہ چہرے کی سکین ہوتی ہے باقی تو انسان کبر ہوتا ہے باقی انسان کبر ہوتا ہے جو چہرے کی سکین ہے اس کو جوان کیسے کیا جائے اس کو ریورس کیسے کیا جائے اس کے اوپر سے جوریاں کیسے ختم کی جائیں چہرے کے اوپر جوریاں آ جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کا طریقہ ایک بریدنگ کی ٹیکنیک ہے جس کو کہا جاتا ہے کاکی مدرہ نام تو مدرہ آتا ہے لیکن اس کو یہ بریدنگ ٹیکنیک ہے کاکی مدرہ اگر کیا جائے ڈیلی کر لیں آپ دس سے پندرہ دفعہ تو اس سے آپ کی سکین ریورس ہونا شروع ہوتی ہے سکین کی ایج ریورس ہونا شروع ہوتی ہے اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ چاروں انگلیوں ساتھ ایسے ملا لیں یہ پور اپس میں ملا لیں کیونکہ اس میں چار انگلیوں کا مدرہ بان رہا ہے اس لئے اس کا نام کاکی مدرہ رکھا گیا جیسے ہم نے مدرہ کا ڈسکس کیا تھا کہ ہاتھوں کے انداز کو مدرہ کہتے ہیں کسی بھی انگلیوں کا اپس میں ملانے کو مدرہ کہتے ہیں تو کیونکہ اس میں چار انگلیوں کا اپس میں ملانے کو مدرہ کہتے ہیں تو اس میں انگوٹھے کو ہلا آپ کھولیں اس سے آپ نے ناک بند کرنا ہے دونوں نتھنے بند کر کے مو کو گول بنا کے مو کے ذریعے سانس کھینچنا اوپر سے اوپر دیکھتے ہوئے اور پھر واپسی آپ نے سانس کو روک کے اپنے جو یہ چہرے کو گال کو پھلا لینا ہے چکس پھول جائیں گے آپ کی اور تھوڑی کو یہاں ٹچ کرنا ہے سینے پہ سینے پہ ٹچ کرنا ہے اور سانس کو روک کے رکھنا ہے اور پھر آپ نے اوپر اٹھ کے سانس کو نکال دینا ہے ناک کے ذریعے سے جب تک آپ نیچے رہیں گے آپ کا مو پھولا رہے گا ہوا جو ہے مو میں رکھیں گے مو پہ پریشر آئے گا مو کو گبارے کی طرح پھولانا ہے اور تھوڑی کو یہاں ٹچ کر کے رکھنا ہے جتنا ایزی لی روک سکتے ہیں اتنا روکنا ہے جتنا ایزی لی آپ روک سکتے ہیں اگر کسی کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ اس کو بڑی احتیاط سے کرے گا وہ سانس کو روکے گا نہیں اگر کسی کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ سانس کو نہیں روکے گا اس کا کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ سانس تو یوں ہی لے گا یہاں نیچے آگے ناک سے رنگ اٹھے ہٹا کے سانس کو چلائے گا تھوڑا بہت سانس کو چلائے گا چلتا رہے سانس موں کو پھلا کر رکھے گا تو یہ ٹیکنیک ہے اس کو کاکی مدرہ کا جاتا ہے یہ سکن کے گلو کے لیے بہترین بریدنگ ہے آپ کی ایج کو ریورس کرنے کی بہترین بریدنگ ہے چہرے کی ایج کو آپ کے چہرے کی جتنی سکن ہے اس کو واپس آپ کو لڑکے والی ایج میں لے جائے گی لڑکے کی سکن والی آپ کے چہرے کی جوریاں ختم ہو جائیں گی اس سے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو چھوڑنا چاہیے اس کو دروز کرنا چاہیے کاکی مدرہ کیونکہ چہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کریمیں استعمال کرتے ہیں بہت سارے چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن جو اصل ہے وہ بریدنگ یہ ہے بریدنگ سے آپ کی جو ایج ہے وہ بغیر کسی کیمیکل کے ریورس ہوگی چہرے کی ایج دوسری جو ٹیکنیک استعمال ہوگی وائٹل انرجی کے لیے وائٹل انرجی کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہے مول بند ایک بند کا ذکر کریں گے مول بند کہتے ہیں اس کو چار بند ہیں جوگا میں جلندر بند ہے اور ڈیانا بند ہے مول بند ہے اور مہا بند ہے تو آج ہم نے جو بند ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے مول بند مول بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ جائیں ایسے بیٹھیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سانس اندر لے کے روک بھی سکتے ہیں اور سانس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں سانس اندر لے کے آپ نے تھوڑا سا اٹھنا ہے اور ہپس کو ٹائٹ کر لینا ہے جہاں سے پکھانا خارج ہوتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے جساں پکھانا روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور روکے رکھنا ہے تھوڑا سا اٹھنا ہے تھوڑا سا ہپس کو ٹائٹ کر لینا ہے انہیل تھوڑا اٹھیں ہڑھ جسے ہڑھ ہڑھ کرنے کے لیے آپ وائٹل انرجی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ازدواجی لائف کو انجائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مول بند کو ضرور اپنائیں یہ میکسیمم پانچ دفعہ کریں پانچ دفعہ سے زیادہ نہ کریں اور جن کو ہائپر ٹنشن ہے غصہ زیادہ آتا ہے جن کو بی پی کا ایشو ہے وہ اس کو تین دفعہ ہی کریں اس لیے میں تین دفعہ سے زیادہ نہیں کیا ابھی ناک سے لے کے ناک سے نکالنا ہے کیونکہ اس سے حرارت کریئٹ ہوتی ہے حرارت جس میں بڑھ جاتی ہے حرارت بڑھنے سے غصہ زیادہ آئے گا بی پی شوٹ بھی کر سکتا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں احتیاط ہے میکسیمم فائیو ٹائم اور اگر آپ بی پی کا شکار ہیں یا آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو پھر آپ میکسیمم تھری ٹائم اس سے زیادہ نہ کریں اور ڈیلی کر لیں اس کا فائدہ آپ کو وائٹل انرجی میں ہوگا تیسری چیز ہم نے جو آج ڈسکس کرنی ہے اس کا نام ہے اشونی مدرہ اشونی مدرہ ریورس ایجنگ کے لیے بہترین مانا جاتا ہے اور زیادہ فیمس اشونی مدرہ یہ ہے زیادہ فیمس صرف وائٹل انرجی نہیں پوری باڈی کو اگر آپ جوان رکھنا چاہتے ہیں فیزیکلی بھی روحانی بھی اور ذہنی بھی اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے اشونی مدرہ ضرور کرنا ہے اشونی مدرہ زیادہ فیمس ہے ریورس ایج میں اشونی مدرہ کا نام اشونی مدرہ کیوں ہے میں اس کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک جانور ہے جس کا نام ہے گوڑا اس سے یہ لیا گیا اور اگر آپ پرانے زمانے کی مثال اگر دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ مرد اور گوڑے گوڑے نہیں ہوتے مردوں کو گوڑے کے ساتھ جڑا جاتا ہے گوڑا کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی کھڑے ہو کے گزار دیتا ہے آپ نے کبھی کسی گوڑے کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے گوڑا بیٹھتا نہیں ہے ساری زندگی کھڑا ہی رہتا ہے سوٹا بھی کھڑا ہو کے ہی ہے وہ مر کے ہی گرتا ہے اس سے پہلے وہ ساری زندگی اپنے ٹانگوں پہ گزارتا ہے ساری زندگی ٹانگوں پہ گزارتا ہے اور ہارڈ ورکر ہے بہت زیادہ مشکت کرنے والا جانور مانا جاتا ہے وہ ایک کام کرتا ہے ایک ایک سیز کرتا ہے جس کو پھر مشاہدے کے طور پہ لیا گیا اور اشوانی مدرے کی اس میں جیٹیل یہ ہے کہ جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے اشواند گندہ اشواند گندہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو اس مرز کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو عزواجی لائف اچھی نہیں ہوتی تو وہ اس میں شامل ہوتی ہے اشواند گندہ اشواند گندہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ گوڑا جو پشاب کرتا ہے اس میں سے جو سمیل آتی ہے پشاب میں سے وہی سمیل اس جڑی بوٹی میں سے آتی ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اشوانی مدرہ اشوانی مدرہ گھوڑا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ انرجیٹک رہتا ہے میں اپنے جو ایکسپریئنس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جن کو مسکولر ویکنیس ہے جن کو نروس سسٹم ویکنیس ہے نروس کھچاؤ رہتا ہے نروس کا پرابلم رہتا ہے جن کو شگر کا پرابلم ہے جن کو انرجی لیول لو رہتا ہے سسٹی رہتی ہے اگر وہ اشوانی مدرہ کرنا شروع کر دیں تو ان کے اندر یہ ساری پرابلمز ختم ہونا شروع ہو جائیں گی تھکاوٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گی جن کو بہت نیند آتی ہے وہ اشوانی مدرہ کرنا شروع کر دیں اس سے نیند بھی بھی کنٹرول آتا ہے تھوڑے وقت میں نیند پوری ہو جاتی ہے تو اشوانی مدرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گوڑے کی دوم اٹھائیں تو وہ پیچھے سے اپنے ہپ کو بار بار کھینچ رہا ہے اندر کی طرف جہاں سے پخانہ خارج ہوتا ہے وہ ہر ٹائم اس عمل کو کر رہا ہے کوئی وقت بھی ایسا نہیں جس میں وہ اس کو چھوڑ دے تو اگر ہم بھی کریں تو آپ بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں لیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں کھڑے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پوزیشن سپیشل نہیں ہے کہ آپ نے اس پوزیشن میں جا کرنا ہے یا آپ نے یوگا کلاس میں ہی کرنا ہے یہ کسی بھی ٹائم کیا جا سکتا ہے تو اشفنی مدرہ لیکن اس میں بھی وہ ہی اتیاد ہے جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ زیادہ نہ کریں وہ میکسیمم میکسیمم چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ کر لیں میکسیمم جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہ کریں چوبیس گھنٹوں میں تو اشفنی مدرہ ضرور کیا کریں اشفنی مدرہ کرنے سے آپ ہر لحاظ سے جوان ہو جائیں گے ہر لحاظ سے اگر آپ ابھی کر کے دیکھیں تو آپ کو فیل بھی ہوگا کہ یہ بقاعدہ آپ کی ان مسلز کی ایکسیسائز ہے کور مسلز کی ایکسیسائز ہے آپ اگر سٹریچ کرتے ہیں بار بار اس کو کھینچتے ہیں چھوڑتے ہیں تو اس سے آپ شیکشوال طور پر فٹ ہوں گے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور باقی جو انرزی کا لیول ہے وہ تو آپ کو کرنے کے بعد ہی فیل ہو سکتا ہے تو کائا کلپا کا آج ہم نے جو پارٹ ڈسکس کیا ہے وہ تینوں پارٹس کو لے کے چلیں ہم کے جسمانی روحانی اور ذہنی طور پر کیسے آپ نے ریور سیج کرنی ہے اور لیکن اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کیا کہ آپ جتنے زیادہ ریلیکس ہوں گے جتنے حالتے حاضرہ میں ہوں گے پور سکون ہوں گے اتنے ہی جلدی آپ ریور سیج کی طرف چل جائیں گے آپ کی ایج نہیں بڑھے گی ایج چیرے پہ نہیں آئے گی آج سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ میرا نقصان ہو گیا سب سے بڑا پرابلم یہ ہی ہے میرا نقصان ہو گیا ہم نقصان کو لے کے سارے زندگی چلتے ہیں وہ نقصان ایک لمحے میں ہوا تھا وہ ایک لمحہ خراب ہوا تھا ہم نے چوبیس گھنٹے اور سارے زندگی خراب کر لی ایک لمحے کی خاطر جہاں نقصان ہو اس کو وہیں پہ رکھیں اس لمحے کو وہاں چھوڑ دیں آگے چلیں لمحے میں رہیں جو اگلا لمحہ ہے جو ختم ہو گیا اس میں نہ جائیں اس سے آپ کی ایج جتنے لوگ زیادہ پریشانی لیتے ہیں وہ وقت سے پہلے بڑے بھی ہوئی ہوتے ہیں وہ پریشانی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے وہ پریشانی پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے پریشانی دوستوں کی بھی ہو سکتی ہے پریشانی کھانے کی بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ بددلی سے کھانا کھایا جائے تو اس سے بھی آپ کی ایج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ جو بھی کھائیں خوشی سے کھائیں جو بھی مل جائے اس پر خوشی سے کھائیں بددلی نہیں ہونی چاہیے اس کو خوش ہو کے کھائیں اس سے آپ کی ایج بہتر رہے گی آپ کی ایج بڑے گی نہیں چہرے پہ نہیں آئے گی تو نقصان کو آپ نے جس لمحے میں ہوا وہاں پہ چھوڑ دینا ہے آگے نکلنا ہے یہ مشکل کام ہے کام آسان ہے تو کسی سے وہ پوچھا گیا کہ بیرا نقصان ہو گیا تو اس نے کہا لے کے آئے تھے تم ساتھ یا لے کر جاؤ گے اس بات کو سمی نے بڑا تائم لگتا ہے پوری زندگی لگ جاتی ہے نقصان ہو گیا اس نے کہا کہ تم لے کے آئے تھے کچھ یا لے کر جاؤ گے خالیات آئے تھے خالیات جاؤ گے تو نقصان کس چیز کا نقصان کس چیز کا جب نہ لے کر آئے تھے نہ لے کر جائیں گے تو نقصان تو نہیں ہوا پھر اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان خوش رہا سکتا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اور اگلے جو فرائیڈے کو ہم کائی کلپا کا وہ پارٹ ڈسکس کریں گے کہ خوش کیسے را جائے خوش رہنے کی ایکسسائزز کون سی ہیں جو آپ کو انر پیس دے سکتی ہیں تو پارٹ جو تھری ہے وہ ہم نیکس فرائیڈے کو ڈسکس کریں گے کوئی کوئی سکتے ہیں کوئی سکتے ہیں کوئی کلپا کا پوز آپ نے کہا سایتا ہے یہ پوزی کیا ہم نے ایک جو بند کیا یہ پوزی ہے جو پوزیز ہیں وہ ہم انر پیس کے حوالے سے کریں گے وہ نیکس فرائیڈے کریں گے اس میں پوزیز ہیں انر پیس